بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نقش اسم آزم کی طاقت سے جنات میں جھکڑے ہوئے ایک سائل کو کیسے فیض ملا دو ہزار ایک میں ایک ایسے لڑکے کا مسئلہ ہمارے بزرگوں کو پیش کیا گیا جو عرصہ نو سال سے جنات کی پکڑ میں تھا جس کی علامات یہ تھیں کہ اچانک اس کی آواز بھاری ہو جاتی اور کچھ ہی لمحوں کے بعد اس میں جنات کی حاضری ہوتی جنات کبھی اسے مارتے اور کبھی اس کے گھر والوں کے سامنے ناجائز مطالبات پیش کرتے اس سائل کے جسم پر نیلے نشان پڑ جاتے اور کبھی اس کے موں سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی گھر میں توڑ پھوڑ کرنا اور آنکھیں صرف اور خوفناک ہو جانا جسے دیکھ کر گھر والے خود بھی خوف میں مبتلا ہو جاتے تھے جب اس سائل میں جنات کی حاضری ہوتی تو اسے کنٹرول کرنا ناممکن ہو جاتا تھا اس لیے اس کے گھر والے اسے رسیوں اور زنجیروں سے باند دیتے تھے مگر جنات جب حاضر ہوتے تو رسیاں اور زنجیریں خود با خود ٹوٹ جاتی جنات کی حاضری ختم ہو جانے کے بعد جب وہ سائل اپنی اصلی حالت میں واپس آتا تو وہ انتہائی تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کرتا اس کا کہنا تھا کہ حاضری کے دوران وہ کیا کرتا ہے اور کیا کہتا ہے اسے کچھ یاد نہیں اس کے ماں باپ نے بہت سے آملین کے پاس جا کر جنات کی حاضری کا توڑ کروانا چاہا مگر بہت نامور عاملین جن کا کہنا تھا کہ ہم گیرنٹی دیتے ہیں کہ تین دن کے اندر ہم ہر قسم کے جنات کو اس کے جسم سے نکال کر جلا دیں گے لیکن جنات کو جلانا تو دور کی بات وہ جنات جیسے ہی اس سائل میں حاضر ہوتے تو ان عاملین پر حملہ آور ہو کر انہیں نقصان پہنچاتے ان جنات نے کئی عاملین کو چاکو سے انتہائی زخمی کر دیا اور ان کی جان بہت مشکل سے بچی اب حالات یہ تھے کہ سب عاملین ان بگڑے ہوئے جنات کو کابو میں نہیں کر سکے اور نو سال کی انتہائی کوشش کے بعد اس کے ماں باپ کی امید ٹوٹ چکی تھی اب آخری امید سمجھ کر اس کے ماں باپ نے ہمارے روحانی نیٹورک سے رابطہ قائم کیا اور پھر اس سائل کا نام اور والدہ کا نام جب ہمارے روحانی ماہرین کو پیش کیا گیا تو انہوں نے استخارے اور مراقبات کی روح سے اس کے لئے نقش اسم آزم منتخب فرمایا اس کے ماں باپ کو بتایا گیا کہ نقش اسم آزم میں حضرت سلمان علیہ السلام کا وہ اسم آزم تحریر ہے جس کی بدولت ہر قسم کے جنات ان کے نام سے بھی خوف محسوس کرتے تھے اس لئے وہ کسی ایسے انسان کا نقصان ہرگز نہ کر سکیں گے جس کے پاس نقش اسم آزم کی طاقت ہو ساتھ ہی ان کو تاقید کی گئی کہ نقش اسم آزم کو اس وقت سائل کے گلے میں پہنائیں جب وہ ہوش میں نہ ہو اس لئے نیند کی حالت میں اسے نقش اتنی احتیاط سے پہنانے کا حکم ملا کہ اس دوران اس کی نظر اس نقش پر نہ پڑے گھر والوں نے اللہ کا نام لے کر انتہائی کوشش کے بعد نقش اسم آزم اپنے بیٹے کے بازو پر باندیا ان گھر والوں کا کہنا ہے کہ جیسے ہی ہم نے نقش اس کے بازو میں باندھا تو اسے اچانک بہت زور کا جھٹکا لگا جس نے اسے نیند سے بیدار کر دیا ہوش میں آنے کے بعد وہ چھت کی طرف ایسے چونک کر دیکھنے لگا جیسے اسے کسی نے مخاطب کیا ہو اور اسی دوران اس کے چہرے پر اتمنان کے اثار دکھائی دینے لگی کچھ لمحے گزرنے کے بعد اس سائل نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ وہ دیکھو جنات مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آج سے تمہاری ہماری دوستی ہمیشہ کے لیے ختم ہم تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں کیونکہ تمہارے پاس ہم سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے جو ہمیں تمہارے قریب نہیں آنے دے رہی اس کے ماں باپ نے خدا کا شکر ادا کیا کہ انہیں ان کے جوان بیٹے کی خوشیاں اور زندگی واپس ملی ہمارے روحانی ماہرین کا کہنا ہے کہ نقش اسم آزم سے اس لڑکے کو جو فوری فیض اور شفاہ ملی وہ صرف اور صرف اس کے ماں باپ کے یقین کی وجہ سے ملی کیونکہ انہوں نے کامل یقین سے نقش اسم آزم اپنے بیٹے کو پہنایا اور اللہ کی ذات نے ان کی دعا کو فوری قبول فرما کر ان پر رحمتوں کا نزول فرمایا نقش حاصل کرنے کا طریقہ اس نقش کا حدیہ چودہ سو روپے مقرر کیا گیا ہے کسی بھی روحانی عمل کا حدیہ ادا کرنا عمل کی کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے اگر آپ اس نقش کا حدیہ روپے بیسے کی صورت میں ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو اس نقش کا حدیہ اہد کی صورت میں بھی ادا کر سکتے ہیں اہد یہ ہے میں اللہ کے حضور یہ اہد کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میں دو ایسی نیکیاں اپنے جسم میں داخل کروں گی جس سے انسانیت کو فائدہ ہو اور کم از کم دو برائیاں اپنے جسم سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں گی اور کم از کم پانچ افراد کو اللہ کے ذکر پر لگاؤں گی کرنے کی پابند ہوں گی اگر میں اس اہد کی پاسداری نہ کر سکی تو اس نقش کا چودہ سو روپے حدیہ ادا کر کے اس اہد سے آزاد ہو جاؤں گی یاد رکھیں جو سائلین اس نقش کو فی صبی اللہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے حضور یہ اہد کرنا لازم ہوگا بنا اہد پورا کیے یا بنا حدیہ ادا کیے نقش کا فیض جاری نہ ہوگا آپ اس نقش کو چودہ سو روپے حدیہ ادا کر کے حاصل کریں یا پھر اہد کے ذریعے فی صبی اللہ دونوں ہی صورتوں میں فیض ایک جیسا ہوگا انشاءاللہ اس نقش کو حاصل کرنے کے لیے سائل کا نام والدہ کا نام اور مکمل ایڈریس دیئے گئے فون نمبر پر لکھوائیں ہمارے روحانی ماہرین آپ کے فراہم کردہ نام اور والدہ کے نام کے مطابق اس نقش پر مقصود وقت میں پڑھائی کر کے اسے آپ کے نام منصوب کر کے اس نقش کا فیض جاری فرمائیں گے انشاءاللہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں نقش آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر ارسال کر دیا جائے گا نقش کو اپنے نام منصوب کروانے کے لیے مرد حضرات حسنین صاحب سے 0306 5111 214 پر اور خواتین 032179 7089 3 پر رابطہ قائم کریں نقش کا فیض جاری کرنے کا طریقہ ناظرین ہمارے روحانی سینٹر میں ماہرین روحانیات کی زیر نگرانی اسم آزم اور قرآنی آیات سے زندگی کے تمام مسائل کے حل کے لیے مقصود وقت میں نقش تحریر کیے جاتے ہیں اور پھر ان نقوش یا تعویزات کا فیض جاری کیا جاتا ہے جس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہمارے بزرگوں سے خاص قلیات کے تحت اپنے اپنے نام کا اسم آزم فی صبیل اللہ حاصل کرتے ہیں اور پورا ہفتہ اپنے مسائل کے حل کے لیے وہ ذکر اسم آزم تلاوت کرنے کے بعد ہر جمعے رات کو ہمارے دعا پروگرام میں اپنا نام مسئلہ اور تلاوت کردہ ذکر اسم آزم ہمارے ان بزرگوں کو دعا کے لیے ارسال کرتے ہیں جو کہ مختلف مقدس مقامات پر کل انسانیت کے لیے دعا فرماتے ہیں ہمارے بزرگ ان تمام افراد کا عربوں خربوں کی تعداد میں وصول کردہ ذکر اسم آزم اللہ کے حضور پیش کرنے کے بعد ان تمام افراد کے مسائل کے حل کے لیے جہاں تک ممکن ہو ان کا نام لے کر خصوصی دعا فرماتے ہیں اور پھر روحانی سینٹر میں موجود تمام نقوش پر دم کرتے ہیں جس سے ان نقوش کا فوری فیض جاری ہو جاتا ہے مثال کے طور پر محمد علی کے نام کا اسم آزم ہے یا مومنو یا اللہ اور اس کے عداد ہیں دو سو دو محمد علی نے پورا ہفتہ روزانہ دو سو دو بار اسم آزم یا مومنو یا اللہ کا ورد کیا اور پھر باروز جمعہ رات اس اسم آزم کی کل تعداد بنی ایک ہزار چار سو چودہ اب محمد علی نے دعا پروگرام میں بزرگوں سے دعا کروانے کے لیے اپنا نام مسئلہ اور ذکر اسم آزم کی کل تعداد ایک ہزار چار سو چودہ ارسال کی محمد علی کی طرح پوری دنیا سے لاکھوں افراد نے بھی اس طرح اپنا اپنا تلاوت کردہ ذکر اسم آزم دعا کے لیے ارسال کیا تو اس عربوں خربوں کی تعداد میں جب محمد علی کا مقصود تعداد میں ارسال کردہ ذکر اسم آزم جمع کر کے اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو محمد علی کو بھی عربوں خربوں کی تعداد میں ذکر اسم آزم کا فیض ملے گا اور پھر جب محمد علی کے نقش پر دم کیا جائے گا تو اس نقش سے بھی انتہا کا فیض جاری ہوگا جس کے وسیلے سے اس کی دعا بہت ہی جلد قبولیت کا درجہ پالے گی انشاءاللہ اسی طریقہ کار کے تحت کوئی بھی سائل اپنے مسائل کے حل کے لیے یہی نقش بطور حدیعہ بھی منگوا سکتے ہیں اور عہد کے ذریعے فی سبیل اللہ بھی اگر آپ ہمارے چینل پر آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل بلیک میجک کمیونٹی کو سبسکرائب کر لیں اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے وزٹ کریں www.pray.net.pk دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے سجکے میں آپ کے اپنوں کے دل میں آپ کی ایسی محبت پیدا فرمائیں جو تا زندگی قائم رہے آمین سمامے شکریہ اللہ حافظ